السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی میں ہوتے ہوئے بھی انسان کو آنکھیں کھلی رکھنی پڑتی ہیں اگر میں ٹھوکر کھائے بغیر زندگی کا سفر تیہ کرنا چاہتا ہے تو تاریکی میں داخل ہونے کے بعد آنکھیں کھلی رکھے یا بند کوئی فرق نہیں پڑتا تاریکی ٹھوکروں کو ہماری زندگی کا مقدر بنا دیتی ہیں مگر بعض دفعہ تاریکی میں قدم دھرنے کے بعد ٹھوکر لگنے سے پہلے ہی انسان کو پشتاوا ہونے لگتا ہے بھے واپس اس موڑ پر آنا چاہتا ہے جہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا تب صرف ایک چیز اس کی مدد کر سکتی ہے کوئی آواز جو رہنمائی کا کام کرے اور انسان اطاعت کے علاوہ کچھ نہ کرے پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم وہی آواز ہے جو انسان کو تاریکی سے روشنی تک لا سکتی ہے اور لاتی ہے اگر انسان روشنی چاہے تو اور یقیناً ہدایت انہی کو دی جاتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں اروج ہر قوم ہر نسل کا خواب ہوتا ہے اور پھر وہ قومیں جن پر الہامی کتابیں نازل ہوئی ہوں وہ تو اروج کو اپنا حق سمجھتی ہیں مگر کبھی بھی کسی قوم پر اروج صرف اس بنا پر نہیں آیا کہ اس پہ ایک کتاب اور نبی دے دیا گیا جب تک اس قوم نے اپنے آمال اور افعال سے اروج کے لیے اپنی اہلیت ثابت نہیں کر دی وہ کسی مرتبے کسی مقام کسی فضیلت کے قابل نہیں ٹھہرے مسلمان قوم یا امت کے ساتھ بھی ایسا ہوتا آ رہا ہے اور ہو رہا ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اعلی طبقات تائش اور نفس پرستی کا شکار ہے یہ دونوں چیزیں وبا کی طرح ہوتی ہیں ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے اور پھر یہ سلسلہ کہیں رکھتا نہیں اسلام کو سمجھ کر سیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی وسط ہے یہ تنگ نظری اور تنگ دلی کا دین نہیں ہے نہ ہی ان دونوں چیزوں کے اس میں گنجائش ہے یہ میں سے شروع ہو کر ہم پر جاتا ہے فرد سے معاشرے تک اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ چوبیس گھنٹے سر پر ٹوپی ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہر جگہ مسلہ بچھائے بیٹھے رہے ہر بات میں اس کے حوالے دیتے رہے نہیں یہ تو آپ کی زندگی سے آپ کی اپنی زندگی سے حوالہ چاہتا ہے یہ تو آپ سے راستبازی اور پارسائی کا مطالبہ کرتا ہے دیانت داری اور لگن چاہتا ہے اخلاص اور استقامت مانگتا ہے ایک اچھا مسلمان اپنی باتوں سے نہیں اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے آپ سب کا سننے کے لئے جزاک اللہ خیر اللہ ہمیں سننے اور دیکھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ